نسیم میں ایک باوت ہے نسیم تو لگ رہا ہے کہ کسی نے رکھا ہوگا نام یہ وکی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کئی سے پڑا ہے یا آپ نے خود رکھا ہے زیادہ وقار لوگ وکی ہوتے ہیں ریڈی پہ پڑا تھا یہ وکی وقار کا شورٹ فارم ہے نہیں میں جو میرا نام تھا وہ نسیم مختر تھا جب میں پیدا ہوا تو کسی رائٹر کا نام لگ رہا ہے میرے تایا ابو مجھے وکی کہہ کے بلایا کرتے تھے کیوں پس ان کو پتا ہوگا اس بات کا مجھے کیوں کہ ہوگا کوئی وکی وکی وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو سارا ان کا جو تھا نا فوکس پیار وہ میرے ساتھ ہی تھا تو مطلب مجھے میرے فادر سے زیادہ مجھے وہ زیادہ پیار کرتے تھے میری خواہشات کا میرا سکول کے اندر لے کر جانا لڑیت وڑیت سارے وہ ہر چیز وہی میرے جو تھے نا وہ میرے پیار کرتے تھے پھر سکول کے اندر جب میرا داخلہ ہونے لگا تو انہوں نے جا کے نسیم اختر وکی پورا کروایا نسیم اختر وکی پہلی جماعت سے ہی اب شناختی گارڈ پہ نسیم اختر وکی ہے اچھا یہ ہے پاسکورڈ پہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ میں ایرپورٹ پہ جاتا ہوں اچھا تایا اختر کی آواز پڑھ رہی ہے آپ کو تایا تو وکی کہتے تھے والدہ آپ کو پپو کہتی تھی پپو کہتی تھی نسیم پپو نوربخش وکی بارہ تیرہ نام تھے میرے آپ کو ٹھیک نام سے کیوں نہیں پکارتا تھا وہ بس گانہ بننا تھا نا کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا اس نے سالوں سے کام کر رہے ہیں تیس سال ماشاءاللہ سے اس کریئر تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں کئی کئی جگہ آپ گئے ہیں کئی تھییٹرز میں انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی کبھی کوئی پیرا نورمل ایکٹیویٹی کوئی جسے کہتے نا ڈرا دینے والی کوئی ایسی حرکت جسے لگاؤ کہ یہ جن تھا کوئی بھوت تھا وہ پری تھی جب ہم شروع شروع میں یہ کام شروع کیا نا ابھی ہم لوگ بہت سٹوڈنٹ ٹائپ میں تھے ابھی تو پڑ بھی رہتے ساتھ ساتھ یہ کر بھی رہتے تو ایک سمران اقبال تھے فیصلہ باد میں انہوں نے کہا جی خانے وال دراما کرنے کے لئے جانا ہے خانے وال ہمیں بس کی چھتوں کے پر بٹھا کے وہ دراما کرنے کے لئے لے گئے تو جب خانے وال وہاں پر ایک روبرٹ ہال تھا وہاں پر دن میں ہم نے ریسل کی وہاں پر ہوتل ہوتل تھا نہیں انہوں نے کہا جی اس سی ہال کے اندر ہی کمرے بنے ادھر ہی سونا ہے آپ نے کہا جی الگ الگ کمروں میں کان سونا ہے ایک ہی جگہ پر وہ بستر لگا کے سارے سو جاتے ہیں بستر لگا کے سوئے ابھی لیٹے ہی ہیں تو ایک الی جان وہاں پر آرٹیس نے اس نے چیخ ماری ہے کہتا ہوں ادھر کچھ ہے کدھر ادھر اس نے دیکھا نا تو میں ابھی چینج ہی کر رہا تھا تو مجھے ایک شیدہ آپ نے کہا میں نہیں ہوں آپ چینج کر رہے تھے میں نہیں ہوں میں نے بہت بڑا شیدہ دیکھا وہ پتہ نہیں اسی کا تھا یا کوئی سچ مچ کچھ تھا دیکھا تو اس کے بعد بندے کا جو دلی گبر آجاتا ہے ہمت ہی نہیں رہتی کچھ اور پوچھتے ہیں میں جو سویا ہوتا اسی کو پر گر گیا چینج بھی نہیں کیا چینج بھی نہیں کیا اسی کو پر چینج ہو رہا ہے سب کچھ وہ پندہ ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا اب اس کے بعد اٹھے ہیں اٹھ کے باہر نکل رہے ہیں انہی سیڈیوں سے واپر جانا جہاں پر بھائی سب نظر آئے ہیں وہ تری اب وہاں سے جو نکلے ہیں پڑھتے پڑھتے باہر اب یہ گیٹ کھولا ہے وہ جو اپنا مندر والی فلموں کے اندر نیک بابا آتا ہے ہاں 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 ہاتھ میں ڈانگ ہوتی ہے لالٹین ہوتی ہے اپنے موں کے قریب کر کے کہتا ہے کہا تھا نا اس طرف نہیں آنا وہ بابا جی کہتے کیا ہوا بابا جی اندر کچھ ہے کچھ نہیں جاؤ بابا کہتا ہے کچھ نہیں جاؤ کچھ نہیں جاؤ ایک دوسرے کی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور فل گیلے ہیں ہاتھ ہاتھ ہی گیلے ہو گیا بعد میں بندے بھی گیلے ہو رہے ہیں بندے بھی گیلے ہو گیا اس کے بعد جو باہر نکلے نا جو ہمارا مقصود جو رائٹر ہے ہمارا وہ بتا رہا ہے کہ میں نہیں ڈرا ہوا اچھا وہ چوڑے میں چل رہے ہیں وہ سڑک کے اوپر آئے کہتا ہے مجھے درمیان میں کہلو میں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں